اسلام علیکم دوستو کیا ہار ہے امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور حضر و کرم سے تمام دوست خیر و حفیت سے ٹھیک تھاک ہوں گے آج کا ویلوگ قائد آباد کراچی سے موسم کافی خوشگوار ہوتا ہے کراچی کا لیکن شام کے وقت جو ہوا چلتی ہے اسے سردی کی صدت مڑھ جاتی ہے اور دن میں اچھی دھوپ اور بہترین موسم ہوتا ہے ساحل سمندر کے علاقےوں میں جو جو بھی موسم کافی اچھا ہی ہوتا ہے وہاں جو جو بھی شہر شامل ہیں پنجاب کی نسبت گرمی اور سردی دونوں میں اتنی زیادتی نہیں ہوتی ہے جتنا پنجاب میں گند پڑتی ہے بہت زیادہ سردی ہے اتنی کراچی میں نہیں ہے اور گرمی میں بھی یہی ساب ہوتا ہے ہوتی ہے سردی اور گرمی چند دن کے لیے ایک سے دو مہینہ شدت ہوتی ہے اس کے بعد نارمل موسم ہی رہتا ہے کراچی کا پرانا نام کولاچی ہوا کرتا تھا جسے بعد میں تبدیل کر کے کراچی رکھ دیا گیا کراچی پاکستان کی بزنس اور معیشت میں ریڈ کی عدی کی حیثیت رکھتا ہے اور سب سے بڑا شہر اور گنجان آباد شہر ہے تقریباً دو کروڑ کے لگ بگے کراچی کی عبادی کراچی کو روشنیوں کا شہر بکا جاتا ہے پاکستان میں ٹوٹل تین بندرگاہ موجود ہیں ان میں سے دو کراچی شہر میں ہیں ایک کراچی بندرگاہ اور دوسری محمد بن قاسم جسے پورٹ قاسم بھی کہتے ہیں موٹر سائیکل میں تیل بھی ختم ہونے والا ہے تو اب یہ تیل ڈلوار آئی کرام بھائی تو اس کے بعد بھی چلتے ہیں تو اس کے بعد بھی چلتے ہیں قائد آباد میں انٹر ہو چکے ہیں یہ پول جو کہ سلای آور جو بنایا گیا ہے جو کہ بار و بار جو پس نکلتی ہیں قائد آباد میں انٹری کے بغیار ہی پول کے اوپر سے ملیر کی طرف چلی جاتی ہیں اور جو قائد آباد شہر میں انٹر ہونا چاہے وہ پول کے نیچے سے روڑتے بڑی سہولت ہوئی ہے جب یہ پول نہیں ہوا کرتا تھا ترافک کا بہت زیادہ رش ہوتا تھا رش اب بھی ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا پہلے ہوتا تھا تیلوے سٹیشن روڈ کی طرف جا رہے ہیں یہ سردیوں کی وجہ سے اکرام بھائی کے ساتھ کسی کام سے ایک آئید آباد شہر آئے تھے وہ کام مکمل ہونے کے بعد اب نافس جا رہے ہیں قائد آباد مین شہر یہ سامنے حامید اسپتال ہے موبائل مارکٹ نیچے یہ وہی قائد آباد کا جو بازار ہے ابھی بھی بس ہیں اور یہ ویگنیں یہی چلتی ہیں بیٹرو بس بھی ہے کراچی میں لیکن وہ اتنی زیادہ نہیں ہے وہ کم ہے ہر وقت رش رہتا اس میں کھڑنے کی جگہ بھی نہیں ملتی ہے سندھ گورنمنٹ کی طرف سے جو چلائی گئی ہے کافی بہترین سہولت ہے اس کی بھی لیکن بسیں بہت کم ہیں مین روڈ بے سڑک پار کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنا رش ہوتا ہے ڈریفک کا رات دس سے گیارہ مجھے یہ رش ہتم ہوتا ہے اس کے بعد سب آج ہوا پھر سارا دن کل کے نیچے سے روڈ سار کر کے اب واپس جا رہے ہیں ملابا ہے جا روڈ سارار جا روڈ سارار جا روڈ سارار جا روڈ سارار یہ دوائی بنانے والی فیکٹری ایبٹ ہے کافی بڑی فیکٹری ہے دوائیاں میڈیسن تیار ہوتی ہیں اس میں اور یہی روڑ سیدھ آگے بیس کلونی اس طرف نکل جاتا ہے اور ہم نے تو اسے پہلے ہی ترن کر جانا ہے یہ آگیا گرین سٹی ہے ہم اس طرف ترن کر گئے ہیں یہ روڑ سیدھا آگے نکل جائے گا قائدہ باد سے بیس کلونی کی طرف اکرام بھائی کافی منجے ہوئے ڈرائیور ہیں اور سلجی ہوئی ڈرائیوری کرتے ہیں یہ قائدہ باد سے اندرونی محلہ ہے کمپنی جو میڈیسن تیار کرتی ہے یہ اس کا گودام کا گیٹ ہے ادھر سے بڑے بڑے ٹریکٹرالٹ جو بھی مال لے کے جاتے ہیں آتے ہیں میڈیسن وغیرہ سیدھا سامنے ماروی گوٹ چوک اور یہ لیف سائیڈ پہ ٹرن کر گئے ہیں اس سائیڈ پہ آئے گا جلندر گراؤنڈ یہ جلندر گراؤنڈ کا گیٹ ہے پینٹنگ کر کر کے دیواروں کی خستہ آلت کی ہوئی ہے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹفکیشن آپ کو محصول ہو سکیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ